بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور ہم بات کریں گے کہ سپیشلی آج کے دن کی کہ آج باقاجہ طور پر جو ہے وہ جو آرمی چیف کی جو کمانڈ ہے وہ باقاجہ طور پر جنرل آسم منیر کے حوالے کر دی گئی ہے باجوہ صاحب نے فائنلی جو ہے وہ ویسے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان پہلے کر دیا تھا لیکن کئی شکوک و شبہات ضرور تھے مختلف طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ جب تک سٹک نہیں دی جاتی اس وقت تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن اب ظاہر ہے وہ ایک بات جو انہوں نے کی باجوہ صاحب نے باقی تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ چوبیس سال کی رفاقت ہے جنرل آسم منیر سے وہ ایک اچھے جو ہے وہ اماندار جو ہے وہ آفیسر ہیں اور ان کو کمانڈ دینے میں ان کو اچھا بھی لگ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی کمانڈ میں آرمی جو ہے وہ بہتر کارگتگی شو کرے گی لیکن ان کو ساتھ ساتھ اپنا انہوں نے کہا کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میری جو روحانی معاملاتیں وہ فوج کے ساتھ رہیں گے تو اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ گمنامی میں انہوں نے کیوں کہا کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا کیا گمنامی میں وہ جانے کا وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو ایک معاملہ چل رہا ہے ان کے جانے سے چند دن قبل ہی ان کے خلاف ان کی فیملی کے خلاف سٹوری بھی ڈال دی گئی اس میں بہت سے چیزیں انوالو کی جا رہی ہیں اینی ہو اظہر ہے ایک تحریک انصاف جو اس وقت بیانیہ لے کے گھڑی ہے اس میں آرمی چیف کے اوپر ایک بہت بڑا ان کی طرف سے جو بیانات ہیں آزم سواتی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں فیس بھی کر رہے ہیں لیکن یہ وہ صورتحال ہے جب وہ جا چکے ہیں آج کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا اب کچھ پولٹیکل پارٹیز یا کچھ لوگ جو خاموش تھے وہ کیا رد عمل ان کا ہوگا چلو یہ اس پہ تو ہم بعد میں بات دیکھ رہیں گے اچھا اس میں دو چین چیزیں ہیں جو جلوہ آسم انیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب فائنلی ان کی کمانڈ جو انہوں نے سنبھال لی ہے ان کی کریئر کے گرم پر ناظر ہیں دوہزار چودہ سے یعنی ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جب وہ فورس کمانڈر بنے ناردرن ایریا یعنی گلگت بلدستان اور یہ ایریا ہے اس وقت سے زیادہ وہ نمائع ہوئے زیادہ کمانڈ جب دی جاتی ہے پہلی تو اس کے بعد دوہزار چودہ کے بعد دوہزار سترہ میں دی جی ایم آئی آئی ایس آئی پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں وہ ڈی جی ای ایس آئی رہے کچھ دیر تک رہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹیہ اپس میں وہ بات کی جارہی ہے پھر اس کے بعد دوہزار انیس میں وہ کور کمانڈر کجنوالا رہے اور دوہزار اکیس اکٹوبر سے لے کر وہ کوارٹر ماسٹر جو ہے وہ جنرل رہے اور اب فائنلی انہوں نے جو ہے وہ کمانڈ سٹک جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی بقا جو دور پر نئے آرمی چیف کو یہ دے دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک چیز جو بہت زیادہ ذکر بھی ہوا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے دوران تربیت عزازی شمشیر بھی وہ ان کو ملی ہے یہ اوورال ان کی اگر کریئر پر نظر دالیں تو یہ چیزیں ہیں ان کے ہاں چیلنجز بہت سے درپیش ہیں ایک طرف تو آرمی کے اندر سے بھی ریٹائرمنٹس کی علانات ہو رہے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک کچھ چیز سامنے نہیں آتی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی کچھ ستیفے آ سکتے ہیں یا ریٹائرمنٹس کے علانات ہو سکتے ہیں ایک پریشر آرمی کے اندر سے بھی ہوگا ان کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ چینج آف کمانڈ ہو گئی ہے اس کے فوراً بعد جن لوگوں کے وہ نام لیتے رہے ہیں کہ وہ شاید فوراً کوئی تبدیل کر دیا جائے گا یا وہ کیا کریں گے الیکشن کی بات کی جاری ہے کہ پی ٹی ای ہی سمجھتے ہیں کہ ہم فوراً پنجاب اسمبلی اور کی پی کے اسمبلی توڑ دیں گے باہر آ جائیں گے تو کیا الیکشن کمیشن فوراً آگے الیکشن کا علان کرے گا کیا کرے گا عدالتوں کا کیا معاملہ ہوگا کیا عدالتیں جو ہے وہ اب نیوٹرل کا رول پلے کریں گے اس طرح کی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اب ظاہر ہے اس کے لیے آج کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ چیزیں دیکھنی ہوگی کیا حکمت عملی ہوگی جنرل آسم منیر کی اور کیا وہ اپنی کوئی نئی ٹیم جو ہے وہ سامنے فوراً لے آئیں گے یا ٹائم لیں گے کچھ اہم پوسٹوں پر زائرہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو کیا وہ لے کے آئیں گے اس پر جو ہے وہ اب ظاہرہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا نہیں اس پر نظر رکھی ہوئے آج عرشہ شریف شہید کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایف ای اے نے فیکٹ فائنڈنگ جو ہے کمیٹی اس نے دبائی پولیس کو بھی لکھا ہے کہ جو دس اکٹوبر سے بیس اکٹوبر تک ان کو ڈیٹا چاہیے کہ سلمان اقبال اور تارک وسیع جو ہیں وہاں پر رہے پھر اس کے پاس جو ویزا تھا پھر جو وہاں پر رہے ہوتل میں رہے اس کی ڈیٹیل کو چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ایک اور خبر ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اب ظاہر ہے پنجاب اور کی پی کے کے بات ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہم عدم احتماد کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ گجران والا اور پنجاب لہور کے جو ڈویزن کے کچھ مسلم لیگ نون کے ہیں ان سے جو ہے وہ بقائے طور پر عدم احتماد کے حوالے سے دسخط بھی جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ عدم احتماد جمع کرائی جائے گی اب اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں پی ٹی ای ہی سمجھتی ہے اور پرویز علیہی صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا اس تقریر اور کچھ آئینی اور قانونی مہارین میں ہم نے سنے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب سیشن چل رہا ہوگا اب دونوں یہاں پر موجود ہیں کچھ قانونی اور دونوں آپس میں یہاں پر تقسیم نظر آتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ بالکل عدم احتماد ہو سکتی ہے دیورنگ سیشن بھی لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ جب سیشن چل رہا ہو تو عدم احتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی اب اس میں کیا پوزیشن ہوگی گورنر راج لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا اس پہ بھی بات ہو رہی ہے گورنر راج نہیں لگ سکتا اگر لگانے کی کوشش بھی کی جائے گی اس کے لیے وہ حالات نہیں ہے کوئی جواز بنانا پڑے گا اور اگر کوئی لگا بھی دیتے ہیں تو عدالتوں جو ہے نا اس کو پھر دوبارہ وہ کر دیں گے تو یہ ایک صورتحال ہے ابھی بھی ابحام کی صورتحال موجود ہے کہ اگر تحریک انصاف استیفے دے رہی ہے الیکشن جو ہے وہ تو کیا اس کا کوئی باقاجہ طور پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا یا الیکشن کمیشن نے جو کل جس طریقے سے سامنے آئی ہیں کچھ جنرلسٹ کی سوالات تھے اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم جو ہے وہ قانون اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اور اگر ساٹھ دن کے اندر اندر جس جس اسمبلی میں جتنی سیٹیں خالی ہوں گی اس کو ہم کروانے کے التیار ہیں اور انہوں نے پانچ سے سات کروڑ کا ایک بجٹ بھی بتا دیا جس پر بڑی بیعث ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا بجٹ اگر لگا کے ساٹھ دنوں کے اندر دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں تو کیا وہ اسمبلی پانچ سال کے لیے ہوگی یا وہ پھر وہی پانچ سی ماہ کے لیے ہوگی اور دوبارہ سے الیکشن ہوں گے تو یہ اوورال بلکل ابحام موجود ہے آج کیونکہ راول پنڈی اسلامات میں بڑی اہم تقریب تھی تو ظاہر ہے پھر میٹو بھی بند تھی اور فون سروس بھی بند تھی تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے شاید ابھی نہیں آئیں تھوڑی دیر بعد آ جائیں گی لیکن بڑا اہم دن تھا فائنلی جو ہے کمانڈ سٹک جو ہے وہ جنرل آسم منیر صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے اب ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کمانڈ کا رخ کدھر ہوتا ہے وہ کیسے چلتی ہے کمانڈ اور ظاہر ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے نہ صرف دین دی آرمی بلکہ پی ڈی ایم پی ٹی آئی عام پبلک بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ جو بات ہوئی ہے وہ آرمی جو ہے اب اس کا حکمتی عملی جو ہے وہ آگے کیا ہوگی ابھی تک لیت نہیں